اصحاب پیغمبر کو جب بھی سرور کائنات سے اپنی کوئی بات منوانا ہوتی کوئی خواہش پوری کروانا ہوتی کوئی اپنی بات ایسی تھی جو شرمندگی کی وجہ سے بھی کال بھی گئے تھے آج بھی گئے پھر چلے جائیں گے شاید شرمندگی ہو جائے تو سرور کائنات کے سامنے کیسے جائیں وہاں تو لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے تھے وہ سارے اصحاب آ جاتے تھے در زہرہ پر بی بی کے دروازے پر اور دروازے پر آ کے دکل باب کرتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ اے اہل بیت نبوت فضا آقا زادی سے کہو میں فلا صحابی رسول آیا ہوں مجھے شرم آتی ہے میری یہ والی بات بی بی سے کہو اپنے بابا سے کہہ دے میری یہ ضرورت پوری ہو جائے تو قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ جب یہ میں نے ایک جملہ سنا کہ وہ اپنی ضروریات پورا کروانے کے لیے دروازے بطول پر جاتے تھے دروازے بطول پر جا کے تو اپنی ضروریات پیش کرتے تھے ضروریات کی باراوری کے لیے اسی دروازے پر جاتے تو قدرت اللہ کہتا ہے میرے ذہن میں آیا کہ میں میرا تو قصور نہیں ہے کہ میں اس زمانے میں پیدا نہیں ہوا یہ جو میں نے کہا آج بھی نام لکھے جا سکتے ہیں آج بھی وہ دروازہ کھولا ہے وہ اپنے اسی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے سوچا بھی میں بھی اپنی باتیں کہوں بی بی سے کہوں آقازادی میں نے آپ کے بابا تک مجھے بھی شرم آتی ہے ان سے بات نہیں کر سکتا میری یہی خواہشات ہیں تو میں چاہتا ہوں میری یہ خواہشات اب اپنے بابا تک پہنچا دیں اپنے بابا تک یہ خواہشات پہنچائیں تاکہ میری بھی وہ چیزیں پوری ہو جائیں تو قدرت اللہ شہاب کہتا ہے کہ جمعہ ہو گیا نماز ختم ہو گئی میں بیٹھا ہوں تصوراتی دنیا میں مدینے پہنچ گیا ہوں در بطول کے ارد گرد پھر رہا ہوں اور آقازادی کی خدمت میں جو میری خواہشات تھی خواہشات البتہ اس نے نہیں لکھی اپنے اس کتاب میں تو وہ جو میری خواہشات تھی میں نے آقازادی تک پہنچا دی کہا پھر میں انسان ہوں انسان غافل ہے کچھ دن گدرت ذہن میں رہا اہستہ اہستہ کو واقع ہوا مجھے یاد اس وقت آیا کہ میری برلین میں جرمنی میں میرے ایک بھائی نے شادی کی تھی انگریز خاتون سے اس انگریز خاتون اس کا لیٹر بھی اس نے قدرت اللہ شہاب نے اپنے شہاب نامے میں شایع کیا انگلیش میں لیٹر ہے تو وہ خط بھی اس کا اکس بھی اس میں لگایا ہے وہ کہتا ہے جب میری شادی ہوئی اس کی میرے بھائی کی انگریز خاتون سے اس کا نام وہ مسلمان ہوئی تو اس کا نام رکھا گیا فاطمہ فاطمہ تو کچھ دنوں کے بعد اس فاطمہ نے مجھے خط لکھا بھائی قدرت اللہ کچھ دن ہو گئے ہیں ایک کالے بھرکے والی بی بی میرے خواب میں آتی ہے اور آ کے مجھے کہتی ہے کہ تیرے دیور نے میرے ذمہ لگایا تھا کہ اس کی میں کچھ باتیں اپنے بابا تک پہنچاؤں تو اس نے تو پھر ہمارا پتا نہیں کیا لیکن میں نے اس کی ساری باتیں اپنے بابا تک پہنچا دی تو میرا دوست ہمارا تو وسیلہ ہی جناب سیدہ ہے ہمارا تو اس وقت میار تمام چیزوں کا مرکز وہ بھی جناب سیدہ ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو توسل کرتے ہوں جناب سیدہ سے کتنی مشکلات میں ہم نے یاد کیا ہے بی بی کو جبکہ بی بی اس طرح کے لوگوں کے ساتھ یہ کام کر رہی ہے تو اس نے بھیجا شوہر نے بھیجا ہماری طرح کا مومن تھا اس نے بھیجا اپنی زوجہ کو کہ بی بی کے پاس چلی جاؤ اور جا کے بی بی سے کہو کہ وہ جو آپ کے پاس کتاب ہے نا جس میں آپ کے نام لکھے ہوئے ہیں محبین کے چہنے والوں کے شیعوں کے تو میرا شوہر پوچھ رہا ہے کہ بی بی سے پوچھ کے وہ میرا نام ہے اس میں اس کتابچے میں اس لسٹ کے اندر میرا نام ہے تو اس کی بیگم صاحبہ تشریف لے گئی دیکھا جناب سیدہ مسلے پہ تشریف فرما ہے قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہیں نماز پڑھ رہی ہیں جب فراغت ہوئی تو بی بی نزدیک ہوئی اس کی بیگم صاحبہ تو اس نے جا کے کہا کہ میرا شوہر پوچھ رہا ہے کہ وہ جو کتاب ہے صحیفہ ہے جس میں آپ نے اپنے چہنے والوں کے نام لکھے ہیں اپنے شیعوں کے نام لکھے ہیں اپنے پیروکاروں کے نام لکھے ہیں تو میرا شوہر پوچھ رہا ہے کہ اس میں میرا نام بھی ہے بی بی نے فرمایا لا بل بے محبیہم اسے کوئی شیعوں میں نام نہیں ہے ہاں ہم سے محبت کرنے والوں میں نام ہے تو پتا چلا کہ بی بی کے اس فرمان سے محبت کرنے والا اور ہے عمومی محبت ہے حسین تو کسی کا بھی نہیں ہے سب کا حسین ہے ہر مظلوم کے ساتھ ہر شخص محبت کرتا ہے ہر کوالٹی والے شخص کے ساتھ ہر شخص محبت کرتا ہے تو حسین تو مرکز کوالٹی ہے محبت تو اس سے ہر کوئی کر رہا ہے مسیحی کر رہا ہے دوسرے کر رہا ہے شورا کے کلام آپ نے دیکھے باقی چیزیں آپ نے سنی بہت سارے جورجوداک اس نے کتاب لکھی ہے اس نے کتاب کے آغاز میں جب بات لکھنا شروع کی ہے اس خاندان کی تو اس نے کہا ہے جی میری مجبوری یہ ہے کہ میرے پاس پھولوں کی پتیاں ہیں یہ جو باتیں ہیں یہ فرامین جو اہلِ بیت کے ہیں یہ تو کاغذ اور کرتاس پر نہیں لکھے جا سکتے ان کے لئے تو مجھے وہ کن چیزوں کی ضرورت ہے لیکن میں اس کے باوجود وہ مومن نہیں ہیں مسلمان نہیں ہے شیعہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ محب ہے تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے محب تک رہنا ہے جو بی بی کہہ رہی ہے لا اسے کہوں کہ نہیں اس میں شیعوں میں نام نہیں ہے یا نہیں ہم نے اپنا نام آگے شیعوں والی لسٹ تک لے کے جانا ہے تو ان مجالس کا جو بنیادی مقصد ہے جو اصلہ اصلی مقصد ہے جو حقیقی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے خود بھی کوشش کرنی ہے جو تین درجے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں ہم نے اس تیسرے درجے میں رہنا ہے جو سرنبی اعلانیہ بھی دونوں حوالے سے اہلِ بیت سے محبت کرتا ہے ایک نمبر دو ہم نے جو اپنے گریبان میں دیکھ کے آج اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ ہمارا لیول کیا ہے ہم نے اس لیول کو بھی اپنا اوپر لے کے جانا ہے نمبر تین ہم نے توصل بھی کرنا ہے آقا زادی سے ہمارا مرکز صرف آقا زادی ہے ان سے توصل بھی کرنا ہے کہ آقا زادی میرا نام لکھا جائے اور یہ روایت ختم نہیں ہوئی ہے جب وہ زوجہِ محترمہ پہنچینا تو میرے جیسا کوئی مومنٹ تھا بڑا خوش کھڑا ہوگا جب میں تو جناب پتہ نہیں اتنا اہلِ بیت کو یاد رکھتا ہوں جہاں آتے ہیں سلام کرتا ہوں میں تو یہ کرتا ہوں میں تو وہ کرتا ہوں تو میرے اندر تو یہ یہ کوالٹیاں پائی جاتی ہیں تو شاید میری طرح کا کوئی تھا بڑا خوش کھڑا ہے جناب ابھی جائے گا بی بی آئے گی وہ دیکھا تو بیگم روتی ہوئی آ رہی ہے چہرہ اترا ہوا ہے کہا خیر تو ہے بی بی سے ملاقات ہوئی کہا جی جی بی بی سے تو ملاقات ہوئی ہے لیکن بی بی نے کہا اسے جا کے کہو نہیں تو آرہ نام اس شیعوں کی لسٹ میں نہیں ہے بلب محبی هم بلکہ ہم سے محبت کرنے والوں میں تو نام ہے ہمارے پیرو کاروں میں نام نہیں ہے ہماری اتباہ کرنے والوں میں نام نہیں ہے میرے بابا کی شریعت پر چلنے والوں میں اس طرح کا نام نہیں ہے صرف محب ہے عامل نہیں ہے تو جو ہی اسے پتا چلا یہ طریقہ اس نے اختیار کیا جو ہم نے بھی اختیار کرنا ہے آج سے ہی وہ اختیار کرنا ہے اس نے بھی پھر نام لکھوا لیا اپنا وہ طریقہ اس نے کیا اختیار کیا فو ساری رات روتا رہا گریہ یعنی پشمان دکھ ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو کس میار کا سمائیتا تھا اور بی بی کہتی ہے کہ تیرا تو نام ہی نہیں ہے اس لسٹ پر ساری رات گریہ کرتا رہا ساری رات صبح ہوئی پھر اس کی بیگم روتی ہوئی جناب سیدہ کے دروازے پہ پہنچ گئی بی بی کی جا کے خدمت میں عرض کرنے لگی آقا زادی میرے شوہر میں ایک لمحہ سکون نہیں کیا ایک لمحہ چپ نہیں ہوا روتا رہا میں نے کیسے زندگی گدار دی اور میں نے کیسے وقت گدار دیا مجھے تو آقا زادی اپنا نہیں بناتی ہے کاش میں یہ کام نہ کرتا کاش یہ نہ کیا ہوتا کاش یہ نہ کیا ہوتا یہ میرا شوہر اس طریقے سے گریہ کر رہا ہے بی بی کہنے لگی اسے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسے احساس ہو گیا ہے اسے پشمانی ہو گئی ہے اس نے آج تہیہ کر لیا ہے اپنے شوہر سے جا کے کہہ دو اپنے آمال ہماری محبت کے سانچے میں ڈھال کے انجام دیتے جاؤ میں زہرہ تمہاری جنت کی زامن محبت کے سانچے میں